نیٹ پی جی امتحان منصوب ہونے کے تقریباً تیرہ دن بعد فاومی اہلیت کم داخلہ ٹسٹ پوسٹ گراجویٹ یعنی کہ نیٹ پی جی کے نظر سانی شداش امتحان کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا نیشنل بورڈ آف ایگزیمنیشن ان میڈیکل سائنس یعنی کہ ان بی ای 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 ایس اب گیارہ اگس کو نیٹ پی جی کا امتحان مناخت کرے گا نیٹ پی جی سال دو خزار چوبیس دو شفٹوں میں مناخت ہوگا نیشنل بورڈ آف ایگزیمنیشن ان میڈیکل سائنس نے حالیہ مسابقہ امتحانات میں بے ذات تکیوں کے الزامات کے درمیان 23 جون کو ہونے والے امتحان کو احتیاط اقدام کے طور پر ملتبی کر دیا تھا اب بورڈ نے نئی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے اس امتحان کو گیارہ اگس کو مناخت کرنے کا فیصلہ کیا ایدرباد میں ایک خاتون نے آٹی سی سیٹی بس میں ایک بچے کو دیا جنم یہ واقعہ جمعہ کو بہدرپورا میں پیش آیا جہاں شویطہ رتنم نامی ایک حاملہ خاتون جمعہ کی صبح مشہر آباد دیپو کی زوپارک روٹ کی بس میں سوار ہوئی بہدرپورا پہنچتے ہی اسے درد کی شکایت ہوئی کنڈکٹر آر سروجہ جس نے یہ دیکھا خوری چوکس ہو گئے اور خاتون مسافروں کے مدل سے حاملہ خاتون کی بس کے اندر ہی ڈیلیوری کروائی جس نے ایک لڑکی کو جنم دیا بادتوں سے بہتر علاج کے لیے قریبی سرکاری میٹینٹی اسپتال منتخل کیا گیا بلحال زچہ اور بچہ بالکل ٹھیک ہے وہیں دوسری طرف آر ٹی سی کے منیجنگ ڈریکٹر وی سی سجنار نے خواتین مسافروں بشمول کنڈکٹر سروجہ کو مبارک بات دی جنہوں نے بس میں ڈیلیوری کے انتظامات کیا اور انسانیت کا مظاہرہ کیا وہیں وزیر ٹرانسپورٹ کو نمبر بھاکر نے بھی اس واقعے پر مسارت کا ادھار کیا جمعہ پانچ جولائی کو ہیدراباد میں تلنگانہ پبلیس سرویس کمیشن کے دفتر میں بی آر ایس پارٹی کی طلبہ تنظیم بھارت راشتر سمیتی ویدھیارتی کرکان نے ہنگا ماں برپا کیا اس احتجاج کے دونان بی آر ایس بی نے مطالبہ کیا کہ گروپ ٹو گروپ ٹری پوسٹوں میں اضافہ کرنے اور دیسمبر میں امتحانات اور ڈی ایس سی کو تین ماہ کے لیے اکٹوبر تک مطلب کرنے کا مطالبہ کیا پولیس نے احتجاج کر رہے بی آر ایس فی لیلر جی شنیواز یادف سمیت دیگر کو لے لیا حراست میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے سابق بی آر ایس حملے شکیل آمیر کے بیٹے محمد راہیل آمیر کی طرف سے داخل کی گئی ایک عرضی پر اپنا پیسلہ محفوظ کر لیا جس میں نام پر لکے کر ٹریل کورٹ کی طرف سے جبلیس سروڈ حادثہ کی اس کی نئی تیخیخات کرنے کے لیے پولیس کو دی گئی اجازت کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ نے پہلے ٹریل کورٹ کے سامنے کاروائی پر روک لگا دی تھی جمعیرات چارج علائی کو جسٹس سکھے سوجنہ نے وعدے کیا کہ ٹریل کورٹ کے حکم پر روک راہل آمیر کی درخواست کے نمٹانے تک برخرا رہے گی شہر ادرباد کے مدافعاتی علاقے میں چوروں کو پکڑنے کے لیے پولیس کی جانب سے ہوای فائرنگ کی گئی یہ واقعہ پیدا امبرپیٹ کے خریب آوٹرنگ روڈ پر پیش آیا اتلاعات کے مطابق نیشنل ہائیوے پر چور پارک کی ہوئی گاڑیوں کو لوٹ رہے تھے اس دوران نلگونڈا پولیس نے چور سے تیار کی اور دل ایس پی شرط چندرہ پوار نے خصوصی ٹیم تشکیل دی آج صبح کے بلین ساتھوں میں پولیس پیٹورنگ کر رہی تھی کہ انہیں چور نظر آئے نلگونڈا پولیس نے رچا کنڈا پولیس کو چوکن نہ کیا رچا کنڈا اور نلگونڈا پولیس نے چوروں کو پکڑنے کی مشترکہ طور پر کوشش کی پیدا امبرپیٹ کے خریب آوٹرنگ روڈ پر ان چوروں کو ہراسیت میں لے لیا گیا بتایا ہے کہ لوٹروں نے زوران پولیس پر خنجروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں پولیس کو ہوای فائرنگ پینڈ پڑی برطانری وزیراعظم رشی سوناک نے پالیوانی عام انتخابات میں حکمران قضربیٹی پارٹی سے بڑی شکست کے بعد جمعہ کو شکست قبول کر لی سوناک نے کہا کہ لیبر پارٹی نے یہ عام انتخابات جیت لیے ہیں اور میں نے سرکیر اسٹارمر کو ان کی جیت پر مبارک بات دینے کے لیے پون کیا انہوں نے کہا کہ برطانری عوام نے ایک سنجھیدہ فیصلہ کیا ہے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور میں اس شکست کی ذمہ داری لیتا ہوں اسملی و پارلیمنٹ کے انتخابات میں پارٹی کے ناقص مداہرے کے بعد بی آر ایس کو اس وقت تب سے بڑا دھککہ لگا جب اس پارٹی کے چھ ارکان کانسل نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی بیک وقت چھ ارکان کانسل کی کانگریس میں شمولیت سے پارٹی خیادت پر سکتہ تاری ہو گیا جمعیرات کی نصف شب کو پارٹی کے چھ ایمل سی کانگریس میں شامل ہو گئے اور سن سے نے پیدا کر دی بغیر کسی دھومدام کے کانگریس میں شمولیت کا پروگرام غیر متوقع طور پر ختم ہو گیا رات تقریباً ایک بجے بی آر ایس ایمل سیس نے وزیرالہ روینتریڈی اور کانگریس امور کے انچارج دیپا دات کمچی کی موجودگی میں کانگریس میں شامل ہو گئے بی آر ایس سے کانگریس میں شامل ہونے والوں میں بسوراج ساریہ، بھانو پرساد، ایمیس پربھاکر، دنڈے ویتھل، ملے شم اور بی دیا ننشا مل ہیں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور قائد حضب اختلاف راہو الگانتھی آج شبہ اتر پردیش کے علی گڑھ میں ہاترس آنے ہے کہ متاشرین سے ملاقات کے بعد ہاترس پہنچے یہاں بھی انہوں نے ہاترس بھگڑھ میں اپنی جانے گوانے والوں اور زخمی ہونے والوں کے علی خانہ سے ملاقات کی اور انہیں تسلی دی اور انہیں متاشرین سے زمین پر بیٹھ کر بات کی اور انہیں ہر موقع مدد کرتا ہے ہون دلایا انہوں نے کہا کہ انتدامیہ کی کوتاہی اور غلطیوں کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا معافضہ معقول ہونا چاہیے انہوں نے اتر پردیش کے وزیرالہ سے درخواست کی کہ وہ متاشرین کو دل کھول کر معافضہ ادا کریں حدرباد میں ایک اور قتل کی واردات آئے پیش بتایا ہے کہ ایک شخص کو اس کی بیوی اور ساس نے مل کر قتل کر دیا یہ واردات حدرباد کے مدافعات میں واقعے کندرکور پولیس سیشن کے حدود میں پیش آئے پولیس رائے کے مطابق سنتیس سالہ پرمیش جو وٹے پلی مری گوڑا میں رہا کرتا تھا پیشے سے سینٹرنگ ورکر بتایا گیا ہے اس کی پہلی بیوی کے موت ہو گئے جس کے بعد اس نے سپنا نامی خاتون سے دوسری شادی کی اس جوڑے کو دو بچے ہیں شوہر بیوی کے درمیان مسلسل جھگڑے ہو رہے تھے جس سے تنگ آ کر سپنا اپنے مائی کے چلی گئی تھی پرمیش اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے سسرال کے مکان پہنچا جہاں اس کی اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا جس کے بعد برہم بیوی سپنا اور اس کی ماں سوکمہ نے مل کر پرمیش پر لاتھیوں سے حملہ کر دیا اس کی نتیجے میں پرمیش کی موت ہو گئی پولیس نے اس اسلے میں خطل کا مقدمہ درز کرتے ہوئے مصروف تخیخات ہے تلگانہ میں سرکاری محکمجات کی مخلوع جائدادوں پر تقرورات کے لیے بی آر ایس اور بی جے پی کی جانب سے دباؤ کی پیش نظر وزیراللہ روینتریڈی نے تقرورات سے متعلق جاپ کلندر کو قطیت دے دی ہے بتا جاتا ہے کہ اندرون تین یوم اٹھارہ ہزار سزاہ جائدادوں پر تقرورات کا کلندر جاری کر دیا جائے گا جو گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3 اور گروپ 4 جائدادوں پر مشتمل رہے گا اترپردیش کی محوبہ شہر کے یشودانگر علاقے میں ایک مذہبی پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ایک شخص کی برخی شوق لگنے سے موت ہو گئی وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جھنڈا لہرانے کے لیے بانس کی لاتھی اٹھا کر گھر کی گیٹ میں داخل ہونے والے شخص برخی شوق لگنے سے 22 سیکنڈ میں فوت ہو گیا یہ سارا واقعہ قریب میں لگے سی شی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا تمیلانوں میں چوری کا ایک عجیب وغری واقعہ پیش آیا پولیس جب چوری کے واقعے کی تحقیخات کے لیے مقام واقعے پر پہنچی تو وہاں نغدرخم اور سونی چاندی کی زیورات غائب تھے لیکن پولیس کو وہاں سے ایک معافی نامہ ملا جو چور نے لکھا تھا چوری کی واردات ٹیوٹی کونزلے کے 89 سالہ ریٹائر ٹیچر سالون کے گھر میں پیش آیا 17 جون کو وہ چننہی میں اپنے بیٹے سی ملاقات کے لیے نوکرانی کے بھروں سے چھوڑ گئے تھے نوکرانی جب منگل کی رات گھر پہنچی تو گھر کا گیٹ کھولا دیکھا اور وہ چونگ گئی اس نے اندازہ لگایا کہ چوری کی واردات رونما ہوئی اس نے فوری اپنے مکان مالک اور پولیس کو اطلاع دی پولیس نے جب مقام واقعی کی تراشی لی تو پتا چلا کہ 60,000 روپین افدرخم سونے کی بالیاں چاندی غائب تھی چور نے مکان مالک کے نام ایک نوٹ چھوڑا جس میں اس نے لکھا کہ مجھے معاف کر دو میں ایک مہینے میں یہ چوری کی چیزیں واپس کر دوں گا میرے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کی وجہ سے میں چوری کر رہا ہوں پولیس نے اس معاملے میں کیس ارس کرتے ہوئے ساریخ کی تلاش میں ہیں مسروف